عزرز، خامعین، ناظرین، مجھے پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق خان کہتے ہیں میرا تعلق جو ہے وہ لاہور سکلاو اکنامک سے ہے and I am a techno economist یہ اس کا translation میں کر رہا ہوں کہ ہم اس کے چونکہ ہم فکر اقبال یعنی فورم کی ریفرنسے ہم کر رہے ہیں یہاں سے تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ذرا میں آپ کو عدو میں ترجمہ بھی بتا دوں اس طاپک کا یہ ہے کہ فکر اقبال اور پاکستانی معیشت کی بحالی کیونکہ اس وقت کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس حال میں ہے اور یہ اتنا امپارٹنم نوضوع ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر آج کر ان چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں یعنی سب سے پہلے اگر ہم فکر اقبال کا حوالہ لیں تو اس میں دو چیزیں میں آپ کو پائنٹ اٹ کروں گا لمدی چھوڑی اس میں گفتگو نہیں ہوگی میری وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو خاص طور پر اسلام میں مسلم کے لیے جو چیز کی گئی ہے بلکہ انسان کے لیے کی گئی ہے تو وہ اللہ تعالی نے انسان کو کائنات میں اپنا نائب نا کر بھیجا ہے اور اس نے اپنی اللہ تعالی نے اپنی جو صفاتِ الائیہ ہیں وہ اس کے اندر ڈالی ہیں لہذا کوئی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو کائنات کے اندر وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے نممکن ہو تو اگر ہمارے حالات اس وقت جو ہے وہ دگرگوں ہیں تو ان کو صدارنا جو ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ ہم ایک چیز کو اپنے ذہن میں لے آئے پکی طرح سے وہ یہ ہے کہ ہم نے فلسوہ اقبال کا اپنے ہر حال میں ہر شعبے میں ہم اس کا اطلاق کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں اور اس کے لیے ایک اور بات اسی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوالے سے وہ یہ ہے کہ خود ہی کا کیا مطلب یہ ہے خود ہی کا مطلب یہ ہے ایگو نہیں ہے ایگو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم کون میں کون تو وہ بات اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہ اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن کہ آپ کا مند جو ہے آپ کا اندر جو کہ سیلف ہے وہ کیا ہے وہ ایک کورٹ ہے ہائیس کورٹ ہے جو کہ اللہ تعالی نے آپ کو ودیت کی ہوئی ہے تو اس کے سامنے آپ پیش کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا ٹھیک کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ اندر سے آپ کو کیا جواب ملتا ہے آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے اور یہ راستہ آپ کے لئے ٹیڑا ہے اس راستے کے مات جائیں اس راستے پہ جائیں لہذا سب سے پہلا کام ہوگا جو وہ یہ ہوگا کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ ہم نے جو ماضی میں جو کی ہم سے لگشیں ہوئی ہیں جو ہم نے کتائیاں ہم سے سالزاد ہوئی ہیں ان سے توبہ کریں اور جو ہم نے کیا اس کو کھلے دل سے مانیں اس کے بعد ایک مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو صدارنا ہے اور اس کی معیشت کو بھی صدارنا ہے اس کی معیشت کو بھی ریکوور کرنا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ یعنی اگر سچے دل سے آپ اگر میرے ساتھ اگر پرامس کر کے چلتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ جو میں آج کچھ حل جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ کے سامنے پیش موجود ہیں ہم میوس ہوئے وے بیٹھے وے ہیں کہ اس کا کوئی حالی نہیں ہے پاکستان سے ڈوب رہا ہے یہ بات نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ ہمیں ایز ایک قوم اپنے آپ کو اوورال کرنا ہے وہ دیکھنا ہے اب ایک جگہ کی بات نہیں ہے ایک معیشت کی بات نہیں ہے سیاست کی بات نہیں ہے خالی بیورکریسی کی بات نہیں ہے بہت ساری چیزیں جس میں سماجی باتیں کئی اس میں انوال نہیں ہوتی صرف یہ ہے ایک مصمم ارادہ اور یہ شرمساری جو ہم نے غلط کام کی ہے پچھلے سیسسیونی یئرز میں ان میں ان سے ہم ہٹ کر کام کریں اور نئے سرے سے پاکستان کو ہم نئے قطوع پر استبار کریں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم یہ کبھی بھی اس میں ناکام نہیں ہوں گے تو اب ہم چلتے ہیں کسی بھی پوائنٹ کو کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک دائیاگرام بتاتے ہیں وہ ڈائیگرام یہ اٹھی ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے کاس کاس کے بعد آتا ہے ایفیکٹ ایفیکٹ کے بعد آتا ہے میت یعنی کاس دیکھیں کہ کیا ہویا یہ کیوں ایسے ہوا ہے اس کے بعد ہوا کیا ہے اس کے بعد اس کا تدارک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو ہم چلتے ہیں اب اسی لحاظ سے سب سے پہلے پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس پرابلم میں ہم کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ اور کیا آج کل چل رہا ہے اور کیا ہمیں مستقبل میں کیا کرنا چاہیے لہٰذا ہم اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ اس پوائنٹ کو پرکھیں گے اس موضوع کو آگے دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو ہی سٹاریکل ڈیویلیمنٹ نکتر حضر سے لیں تو سمجھ لیں کہ بہت سارے پیریڈز آتے ہیں سب سے پہلا پیریڈ ہے وہ کونسا ہے وہ ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو اٹھاون تک تو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں کہ ہم کہتے تھے جبکہ نرو ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ اتنی میں کمیزیں نہیں بدلتا جتنے کہ پاکستان میں پرائم نیسٹر بدلتے ہیں لیکن پاکستان نیالیا بنا تھا بڑا ورولہ تھا بڑی حبل وطنی تھی ہر کوئی جو تھا وہ کہتا تھا کہ ہم نے اس ملک کو یعنی اپنے خون جگر سے نواز کر اور اپنی ہر قربانی دے کر ہم نے اس کو سٹیبلائز کرنا ہے ہم نے اس ملک کے لیے ہر قربانی دینی ہے تو اس وجہ سے جو اس زمانے میں بھی جو پراغرس ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پراغرس کسی بھی دور میں نہیں ہوئی بعد میں آنے والے دوروں کو ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوا اس میں کیا ہوا اور کرن سیچویشن جو ہے کیا تو اس لحاظ سے ہم جب دیکھتے ہیں اس کو تو دیکھیں اس وقت کی میں نے ایک عرض کیا بلکہ ہم پوری ملک ہیں تو ہمارے پاس سوائے اس کے کہ زراج سے جو کچھ ہاتا تھا اسی پہ ہمارا گزارا تھا اسی پہ ہماری ایکسپورٹس تھی اسی پہ ہماری انٹرنل جو کی ضروریات تھی وہ ہم پوری کر رہے تھے تو اس زمانے لکی اناف کے کورین وار شروع ہو گئی کورین وار کے لیے بہت ساری ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی تو ہم نے جو فوڈ سٹفز تھے ان کو ہم نے ایکسپورٹ کیا یعنی ہماری جو زری پیداوار تھی اس کو ہم نے ایکسپورٹ کیا اور اس سے ہمارا مرکنٹائل کیپیٹل جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بنا تو کیپیٹل بننے کے بعد پھر کیا ہوا دوسری بات جو تھی ہاں وہ یہ تھا کہ امپورٹ سپسیشوشن پہلے میں اس کو اگر لیا جائے کہ کیپیٹل بنا کیپیٹل سے پھر انڈسٹریز لگیں ہم نے اپنی منفیکسننگ شروع کی اپنی ہماری مصنوعات بنی تو اس کی وجہ سے پھر ہم خاصے سٹیبلائز ہوئے اور سعاد صاحب سے بڑی بات یہ ہے دوسری پالیسی جو تھی وہ تھی امپورٹ سپسیشوشن پالیسی کہ ہم نے باہر سے نہیں کچھ بھی مگوانا ہم جو کچھ ہے پاکستان کے اندر ہی پیدا کریں گے اسی پیداوار کے پر بزارہ کریں گے اور پھر گورنمنٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ جو بھی آئی خواہ وہ ایک دن کے لیے تھی یا ایک ماہ کے لیے تھی یا چاند سالوں کے لیے تھی انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا کہ انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی پرادرٹس کو جو بنانے والے تھے مسنوعات بنانے والے ان کو پروٹیکشن دی بار ٹیکسز وغیرہ یا ڈیوٹیاں زیادہ لگائیں ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھیں تاکہ لوگ اپنی مسنوعات کو خریدیں اور یہی وجہ تھی کہ اُس زمانے میں خاص ہی پراغریس ہوئی یہ سلسلے میں کہ ہم نے کنزیومر گورٹس جو تھے وہ کافیات تک اپنے بنا لیئے اور سیلس سیفیشن تقریباً ہو گئے اس کے بعد جب یہ یہ ہوا کہ یعنی یہ ضرورت پڑی کہ اس کو بقاعدہ ایک شیپ دی جائے تو اس وقت پاکستان انڈسٹریل ڈیویرمنٹ کارپوریشن کی تشکیل ہوئی جو کہ پہلے سول لیگ گورنمنٹ کا ادارہ تھا بعد میں انہوں نے جو آگے یونٹس لگائے یعنی پروڈکشن کے لیے ان سب کو بیہ دیا کن کے آگے پرائیویٹ انٹرپرائز کے آگے پرائیویٹ جو کہ اس وقت کے جن کے پاس کیپیٹل تھا انہوں نے ان کو خرید دیا تو ٹھیک ٹاک معاملہ چلا اس کے بعد ریولیوشن ہو گیا پولیٹیکل آپ یاد ہوگا سب جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ پولیٹیکل ریولیوشن کیوں ہوا کس لیے ہوا کس طرح ہوا اور اس سے بے غرض ہو کر ہم ہر چلے تو عیوب خان کا زمانہ آ گیا تو یہ 1958 سے لیکن 1969 تک چلا تو اس میں جو سب سے چیزیں جو کہ امپارٹنٹ تھی وہ کون سی تھی وہ یہ تھی کہ انڈسٹری بہت لگی اور جہاں انڈسٹری لگی اس کے ساتھ کرزے بھی بہار سے بہت جہاں لیے گئے تو کرزہ آج کی نئی بات نہیں ہے کرزہ اس وقت ہی چڑھنا شروع ہو گیا تھا کافی کرزہ جو ہمارے ملک کے اوپر چڑھا سرکلڈ ڈیٹ جو ڈیٹ ہے خاص طور پر تو زیادہ ہوتا گیا لہٰذا وہ لیکن اس میں کافی اسٹیبلیٹی کچھ دیر کے لیے رہی آئیڈیا جو ہے بیسک ڈیپاکریسیز کا وہ چلا اس کے طریقے پولیٹیکل انڈسٹ ہوا اور عیوب خان کے خراب اس زمانے اس ساتھ تک پریشر ہو گیا اس نے خود ہی کہا کہ میں اگلی دفعہ کلیکشن میں حصہ نہیں لے رہا آیا آگے یا یا خان کا زمانہ آتا ہے تھوڑی 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 تو وہ بھی اس کے اندر ہی ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہے تو اس میں یہ تھا کہ ایک جنرل گیا جنرل گیا دوسرا جنرل آ گیا تو اس نے جو حد تک ہو گیا پھر وہ حابس میں جو ایس پاکستان کا تھا وہ ان کے مطالبات جو تھے وہ بڑھ گئے انتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی یہ جو ہے نا مطالبات کی وجہ سے ادھر سے ریولٹ ہو گی ایک قسم کی تو وہ ریولٹ کی وجہ سے جنگ ہو گئی انڈیا نے ان کا ساتھ دیا تو ہمارا ملک دو لخت ہو گیا اور یہ کرائسس کا پیریڈ تھا تو اس کے بعد فورن یعنی ایک زمانہ آ گیا کہ جبکہ پہلی دفعہ ماشراللہ ایڈمیسٹریٹر کے سیئے سے طرفقار علی وٹو صاحب نے جو ہے وہ انیس سو یہ تھا انتر سے یہ ستر تک چلتا ہے یہ معاملہ تو انیس سو کچھتر میں انہوں نے جا کے یہ سارا کا ماشراللہ یعنی وار ہوئی جب اس وار میں ہار گئے پاکستان ٹوٹ گیا دو اس سے ہو گئے تو اس صورت میں پھر جا کے ہاں تو یعنی اس زمانے یعنی پھر وہ پھر صاحب نے یہ چال لے لیا اس پہ جو سب سے بڑی تبدیلی کی گئی جو کہ حکمت عملی اپنائی گئی وہ تھی قومیت کی کہ انڈسٹریز کو سنتوں کو قومی آیا جانا کا معاملہ ایڈوکیشنی سیشوشن یعنی قومی آیا گیا اور بہت ساری نیشنلائزیشن ہوئی اتنی ایکسینسیو نیشنلائزیشن کہ اس کے جو ایفیکٹس ہوئے تو ہمارے سامنے ہیں پہلا ایفیکٹ جو تھا مزدور میں لالہ سنس پیدا ہوگی اس نے انڈسٹری کے مالکان کو بالکل اوہے کرنا جو ہے چھوڑ دیا پس ہار کوئی جو اجزن اکلا مزدور اتحاد زندہ بات کرنے کے لئے لوگ اور اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن انسٹیوشن تھے اس میں انسٹیبلیٹی آگئی پہلے مسلم سٹوڈنس یونین تھی اس کے بات نیشنل سٹوڈنس یونین بن گئی ان کی آپس میں چپکرش ہوئی تو ہر ایک کو مسلم لوگوں کو اپنی اپنی سپورٹ دینے کے لئے ایڈوکیشن پھر ایڈوکیشن ادارے جو تھے وہ جب کمی آئے گئے ان کا خرچہ اتنا زیاد تھا ان کی ری ایڈوکیشن تھی اس کی وجہ سے سارا پیدا ہوا اور معیشت دون چلی گئی تو یہ معیشت دون چلنے کے بعد زیالاک کے پیرد میں اسے کچھ ریکووری کی لیکن اگر زیالاک صاحب اگر زندہ رہتے تو سمجھ لیتے نہ ایک دوا سٹیبیلیٹی آنے کے بعد دوبارہ سٹیبیلیزیشن شروع ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے چلیں تو دوسرے جو لمبا پیرد آتا ہے کبھی بینظیر پیرد کبھی نوازشری پیرد تو اس میں زیاد تار یہی ہوا کبھی ایک ریولیشن دوسرا ریولیشن تو جہاں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہ ہو تو وہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پھر کوئی بھی چیز سٹیبیلیز نہیں ہوتی کسی سائیڈ سے سٹیبیلیٹی نہیں مل رہی تھی تو اس کا انتیہ یہ ہوا کہ پیرد آگیا جہا کے پھر مشرف صاحب گا انہوں نے سات سال جو گزارے اس میں کچھ چیزیں بہتر بھی چیزیں ایسی بھی تھی جو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جن لوگ کو پک اپ کیا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن جو بنا تو اس کے نتیجے میں یہ صلصہ ہوا کہ جو بھی غلط فیصلے ہوئے ان کا ذہن ہی سنٹل ٹیم رہی اس کا نتیجہ آج تک بھی بھوگز رہے ہیں ہم اپنی یونیورسٹیوں میں جہاں بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ تھیسز لکھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے یا پبلکیشن کرتے ہیں صرف پرموشن کے لیے اور اس میں اکیڈیمک ہوتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں آئے کائیویل کی رسیج کریں ہم تو اپیلائی رسیج کریں گے ہم کچھ نکو پریڈیوز کریں گے تو اس کا پردکشن دی جائے مجھے جا پان جانے یعنی موقع ملا تو میں نے کہا کہ وہاں ٹکنیشن اگلیوارڈ نہیں ہے وہ پوچھتے کی آپ کی کتنی یعنی پریڈکشن کتنی ہے فلانس کی کتنی ہے فلانس نہیں ہر بھی انٹرس رہے تھا کہ ہم اپنی چیزیں بنائیں اور وہاں سے ایکسپورٹ کریں اور یپان چھایا رہا کتنی دیر تک چھایا رہا آج کوریا یہ وہ لوگ ہیں جب پاکستان بن رہا تھا ہم نے اپنی حکمت امی تیار کے لئے پاکستان کو وزیٹ کیا تھا اور انہوں نے وہ کامیاب رہے لیکن ہم کام ہوگئے کس ساکتہ میں کام ہوگئے یہاں تک کہ بنگلہ دیش کو لے لیں وہ ہم سے کہیں آگے نکل گیا ان کے باس اکھل مجھے ملک بنایا تھا ملک بنایا دیڈکیٹڈ لوگ موجود ہیں ان میں یہ سارا سلطلہ ہوا ہے اب اس کے وعد اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو آج کی سیچویشن وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی پڑی ہے کوئی پوریٹیکل پارٹیز آپس میں لٹ رہی ہیں یا الائنس بن رہے ہیں جو ڈشنی کو بھی ساج رکھرا جا رہا ہے ہر اعلام تراشی کی گئی ہے چیزیں چلتے چلتے پہنمی کافی ڈاؤن ہوگی ہے یہ جو ابھی تک میں نے تاریخی زیادہ پیش کیا ہے اس سے ہم کیا تنکلوڈ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کمپیر کریں مختلف ادوار کو مختلف پیریڈز کو تو میں پتا چلتا ہے کہ پیلا پیریڈ تھا پیریڈ ون جس میں ابھی ہم ہم پاکستان کیا تھا وہ تن در تن در بیس وجہ کیا تھی اس کے اندر ایک قومی روح بندے کے اندر سرکولیٹ کر رہی تھی اس وجہ سے پیریڈ دیتے رہے اس کے بعد کئی پیریڈ آتے ہیں مثلا جو پرویز مشرف صاحب شوکت عزیز ساتھ ایک پانچ سے پرسنٹ بن گیا ہمارا چھے سکس پرسنٹ سے بھی زیادہ بڑھ گیا لیکن وہ گروہ ریٹ بڑھ گیا تو گروہ ریٹ اگر بڑھ بھی جائے تو اگر وہ گروہ ریٹ جو پھر فیمیلیز اندر تقسیم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہوا تو اس کا فروٹ کبھی کون مہن تک نہیں پہنچے لہٰذا اب ہم سیچویشن جیسے حال میں ہیں وہ کون مہن سفر کر رہا ہے پیٹرول کو دیکھیں کسنا مہنگ ہے دالر دیکھیں مڑے یارت کی بار ہے چند دن پہلے ایک دوست نے جمع کر بیجے تین کنٹریز کے دالر کی ویلیوز ایک ویلیوز اور تینوں کو جمع کیا پاکستان کا پھر بھی اس سے زیادہ ہے ڈالر یعنی یہ عالم آرہ ہوا ہے اس میں بنگلہ دیش ہے اس میں مرہ خیار اگ اور دو ہیں میرے تین سے لکھ رہے ہیں تو اس کو جمع کیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارا 288 آرہ ہے پھر ڈالر کی قیمت اس وقت تک ہو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پور اسٹ کنڈیشن میں ہیں لیکن اس کے باوجود مایوس ہی گناہ ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ اس بات سے گبرا کر یہ سمجھیں کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا سب کچھ پاسیول ہے سلوشن پاسیول ہیں تو اس کے علاوہ ہم کچھ کازے ظاہر ہیں چون کہ ہم جن پروشن ڈالیں گے اب ہی دیکھیں کرنٹ سیچویشن میں یہ کرسل کریئر تو آل وی آر رادر سٹینڈنگ اٹ دا بارڈر آف بینکرپسی نیت آن دا فریم آف فریم اٹریجی تو ہمیں کوئی حکمت حملی اپنانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹیجک ریکوائرمنٹس ہیں کچھ ہوتی ہماری وہ کونسی ہیں میں نے بتایا ابھی کاز ایفیکٹ اور مییر ہوتا ہے کس کے اوپر یعنی الزام کس کے اوپر آتا ہے جورو کریسی کے اوپر آتا ہے یا لیکن ایک بات میں صفات کرنے سے پہلے کسی سے میں کسی کے اگنس نہیں ہوں میں زینی طور پر میرے کتنے شاگرد ہیں جو آج تک بڑے اچھے جو بیورو کے سی موجود ہیں اور میں امیرکا کے خلاف نہیں ہوں میں پتہ کہ امریکا اس وقت بھی کتنے لوگوں کا یہاں پیسے بیج رہے ہیں وہ بھی بیورو چیزیں ہوتی ہیں جن میں ان کو ریالائز کروانا کہ آپ دیتے ہیں تو ہمارے بھی کچھ پرابلنگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں اور یہ ٹرانسیکٹ کریں اس میں اس کے علاوہ ہمیں ایکسپورٹ کے نکتہ نظر سے دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا پیچر پبلک نن موڈ چینج کیا ہم کسی تبدیلی کے موڈ میں ہے سب سے بڑی بات تو یہاں میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا پساند کروں گا اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے جنگ فورم میں بلایا گیا وہاں ایک چیف سیکٹی بھی تھے بڑے پیلی حال کو کر دیا کیونکہ آگے موضوع تھا کہ پیچھے پچاس سال میں معاشرت تبدیل ہیا تو بس وہ جو آیا اس نے جتنا کچھ آیا کہنا کہا چلا گیا پہلے لیکن میں نے سوال کیا یہ بتائیں کہ کیا ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں پہلے سب سے میں کہا بیوروکرین اس موڈ میں ہے تو میری طرف چیر سیکری صاحب نے دیکھا بڑے غصے سے دیکھا اور اس کے ان کے ساتھ آبار بھی دیں بڑے کسیلی نظر سے بھی دیکھا اس کے بعد پالیٹیشن ہے اس موڈ میں بہت بڑے مانے ہوئے جو چیم منسٹر بھی رہے چکے ان کا موڈ آف ہو گیا تو اس کے علاوہ جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بھی ڈالنے میں ایک استاد ہوں اس کے بعد پبلک کو بھی دیکھتے ہیں کیا ہے اب مستحر یہ ہے کہ بیوروکرین کے اوپر آپ کوئی پبندی نہیں ہے تو وہ کون چھوڑے گا لینڈ 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 کریں گے اس کے علاوہ ٹیچر ہے ٹیچر نے کیا کیا کہ وہ بجائے اس کے سکول کے اندر انٹریس زیادہ رکھے کالج کے اندر تیس زیادہ رکھے یونیورسٹی کے اندر جو انٹریس زیادہ رکھے اس کی بجائے سنگر بیٹھ کے کئیڈمی کھول رہی ہر بچہ جو کیا ہوتا ہے اسمبر میں داخلہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں لوگ اس کے بعد جا کے اکیریمیوں میں بیٹھ جاتے ہیں پسنبر کا ٹیسٹ دے کر اور اسی طرح سے اگر ہو جب میں نے ایسے بھی دیکھا جب میں ایٹ ایٹ دیپارٹمنٹ کا کامل کارج سائنس کا تو اس وقت میں نے دیکھا کئی ایسے بھی استاد تھے جو کہ باہر آکے گاڑی کھڑی کرتے تھے صرف کلاس لیتے تھے اور وہاں سے غائب ہو جاتے تھے اسی لئے اپنے ٹیوشن سینٹر پہ چلے جاتے تھے تو یہ علم ہے ہمارا جو بھی جاتا ہے کہیں اس کا ایک انٹریس ہوتا کام ہم تبدیلی کے موڈ میں نہیں ہیں جبکہ تبدیلی نہائے ضروری ہے تو اس تبدیلی کو سمجھنا کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس کی اوپر اوپر میں آتے ہیں سلیسن آتے ہیں بارال اس کا ایک پوائنٹ جو یہاں میں دینا پسند کروں گا وہ یہ ہے کہ سب کو سائیکلاجی کے لئے بدلنا ہے ہم نے بیری توڑنا ہے تو تب جا کر بات بنے گی اس کو کسی کو کسی سے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کسی خراب بات نہیں کر رہے یہ ملک اس حالت میں آرہے سب کو سمجھنا چاہیے کہ ملک اگر بیجر میں چلا گیا یا تنظل میں چلا گیا تو ہماری جیتنی دولتیں کٹھی کی ہوئی ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہم آئے تھے کازز اور ایفیکس کی طرف آتے ہیں کازز اور ایفیکس کہ اس کے کیا وجوہات کیا ہیں ان کی اثرات کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے ازاد ہم انٹرنیشنل نہیں ہیں بین اللہ نقصہ نظر سے ہمارے اوپر مختلف قسم کا پریشر ہوتا ہے تو میں اس بات کو سوچ نہ چاہیے کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کیا کیا ہمارا حال ہوا ہے اب یہ 9 11 کوئی لے جنگ تو ہماری نہیں تھی جنگ تو بیسکلی یو ایسے کی تھی لیکن ہم نے اپنے آپ کو آفر کرنا کیا اپنے میں نہیں کیا تھا کہ اس وقت مجبوری کیا یا جو بھی ہوا کیونکہ بہت ساری اور فورسز ہوتی ہیں جو کہ کوشش کرتی ہیں کہ بندے کو اس طرح سے لے آئے کہ وہ ہر چیز مان جئے اس وقت جنرل صاحب نے سب کچھ مان آ ہم ساتھ دیتے ہیں دیشن گردی کے خلاف افغانستان کے خلاف جو بھی ہوا بہت سارے افغانستان کے مہاجرین جو ہے ہمارے ہی سے آئے اور اس کے علاوہ ان کو بھی لکافٹ کرنا پھر خرچ کرنا پھر پیچھے سے کمپنسیشن کی ایکسپیکٹیشن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مناسبت بنتی نہیں تو نام ناسبت بنے تو اس وقت میں جو ہم انوالو ہو گئے تو یہ ایک میجر تیس بن گی ہماری معیشت کے ڈون پنے کی آگے چلیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائف کانسیڈنس ان آرون سیل کہ میں اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ایک دفعہ مجھے یاد جب ترمیلہ ڈام کے اوپر ایک دفعہ پرابلم ہوئی تو وہاں میں دیکھا گارڈین کو نکالا سامنے رکھا تو جو بات میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس میں تین ٹینل تھیں جو پاکستانیوں نے ایک ٹینل بنائی ہوئی تھی ساری کلیپس ہوگئی پاکستانیوں بنائی ٹینل جی وہ قائم دائم رہی تو اس نے خاص طور پر کیونکہ گریٹن کی نہیں تھی دیکھنے بار بریٹش تھا تو اس بات کو خاص طور پر پوائنٹ اٹھ کیا ہی بہتر یہ آج بھی پاکستانی سٹوڈنس جہاں 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 سونا ہے نیچے آگے دھر میں آتے سکھا ہو جاتے کیونکہ وہاں کے ماہول میں جا کر فکس ہوتے ہیں ان کو مواقع ملتے ہیں اور وہ مارگل دکھاتے ہیں وہ کامیاب ہی حاصل کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہمارے پاس ایک سیل ہمارا ہوتا ہے ایک سیل ہوتا ہے ایتماعی خود ہی جس ہم کہتے ہیں تو وہ ہماری کمزور ہے ہمیں اپنے اپنے اوپر جب تک اعتماد نہ ہو ہم کوئی بھی بات ہو چھوڑی بات نہیں ہوتی ہے باہر سے بندہ آجے فانر آجے جی وہ ہو سمجھ گیا دیکھنا یہ پڑتا ہے جو کچھ نالج یا علم لے کر آیا ہے کیا ہمیں سوٹ بھی کرتا یا نہیں کرتا کیا ہمارے لئے کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہل فل ہو وہ بات لکیر کی فقیری جو بھی گیا آیا جو وہاں کر دیا وہ ہی آگے سٹیٹیجی آپ وہاں سے لے کر آئیں خیمت امیلی لے آیا ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد تو آگر پھر اس کو اپلائی بھی کریں اس طرح سے اپلائی کریں کہ آپ ملکی مسائل جو ہیں وہ حال اور اپنی کنڈیشن اور انوائرمنٹ کے مطابق کریں تو یہ میجر کاز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اعتماد نہیں ہے ایک دفعہ کوئی ہو رہی تھی بات کوئی انجینیر تھا میں بھی تھا کوئی انوائرمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو دیکھیں میں تو وہاں سے کر کے آہوں میں درہی کاملی سے کر کے آہوں میں درہ سے کر گیا یہ بات نہیں ہے یہاں کا کی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ یہاں کے آراز سے واقف ہوتے ہیں ابھی تک میں نے دیکھا کئی ٹیچر پڑھ رہے ہیں پرش کیا تو مثالیں دیں گے کہاں کی باہر کے ملکوں کی آپ اپنے ملک سے مثال کی دیتے آپ باہر کی ریسرچ کی مثال دیتے آپ پیدا کریں کہ آپ خود مارڈل بنے ہم نے یہ کر دکھایا تو پھر تو کوئی چینل میں آتا ہوں کہ مجھے وہاں سے کارش ملا میں باہر گیا باہر جا کے دکٹریٹ کی پیسے لگائے گورنمنٹ نے تو واپس آتے ہیں کہ اسی پڑھائی کے اوپر لگانا کیا ضرورت بیجنے کی بنتی بات نہیں برکل نہیں بنتی تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جب تک ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوگا اپنے انسیچیوشن اوپر اعتماد نہیں ہوگا آپ اعتماد نہیں ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ اب یہ ہے کہ بجٹ الوکیشن کی بات کرتے ہیں اب اس میں دو تین چیز ہیں جو کہ اکثر میری آد ہے کہ میں ذات تجربات کی بنیاد پر بات کرتا ہوں تو اس میں مجھے بلایا گیا کسی جگہ کے بجٹ الوکیشن کی وجہ سے چار سپیکر تھے اس کے اوپر آپ میں بات کہنی ہے تو یہ یونیورسٹی سینٹرل پنجاب کی بات زمانے تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس کے علاوات ادھر گئے جب بجٹ کی بات ہو رہی تھی تو یہ ہے کہ بجٹ جو ہے اس کی ایلوکیشن اس کی اہم معاملہ ہے بلوچستان کو جو ہے وہ یعنی کام پیسہ ملا ہے یا کام اس کو مونٹ ملی ہے یا دوسرے کسی کو کام ملی ہے یا سیندھ کو کام ملی ہے یا پھنجاب کو زیادہ ملی ہے اس مطلب میں ایک کو کٹ کے دوسرے پر ڈال اس سے بات نہیں بنتی بات اس بنتی ہے کہ آپ پروڈیوس کریں ڈیفیسٹ نہ آنے دیں بیجلی اگر کرائیس آرہا تو بیجلی کی کرائیس کو حل کریں آپ نئی یونٹس لگائیں اب یہ بیٹھ رہے ہوتا رہے گا خود بخود شور بچانا یا فلان کو بیجلی کام مل رہی ہے فلان کو گیس کام مخارفت کی تھی اس کی اب یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے یعنی جب فلان آتے ہیں وہی پانی سارا کتھنی ڈسٹرکشن کرتا ہے اس پانی کو اگر سٹور کر لیا جاتا ایک اور لیک ہے اس میں اندر آ یعنی ناردن ایریاز میں وہ پانی کو حمیس کر کے بیجری بنا سکتے ہیں اس کے اوپر کئی ڈیان بنا سکتے ہیں کئی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیان نہیں دیا لہذا اگر ہم ان چیزوں کو لیں تو یہ چیزیں بہت یعنی اب یہ یہ کرتے ہیں کہ بجٹ الوکیشن کی بات جب آتی ہے تو سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کو کام کر دو اس کو زیاد دے دو یہ بات نہیں اس سے ہم سے ہی ہوتی پھر یہ ہے کہ جہاں اللہ بجٹ ہوتے ہیں اس کی بات لے جب میں ڈیریکٹر کالیز تھا گجرہ والا دویویان کا تو وہاں بجٹ اللہ تھے یعنی ایک ایسا کالیز تھا وہاں کجاب آئی تک یہاں ہے جس کے اندر پندرہ سٹاف میمبر کے سینکشن پوسٹیں تھی سینکشن پوسٹیں تیس میلز کہ بجٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کتنے لوگ تھے ایک پنسپل اور دو ٹیچرز ایک جو ہے وہ کیمسٹی کی ایک جو دونوں یہی کر رہے تھے تینوں ملکر وہ بچے نوٹ پڑھ کے آگے میرے پاس آتی تھی پنسپل دیکھیں میں کتنا چاہی زڑ دیا ہے یہ نہیں جس ہمیں پرابلنگ ہوتی ہیں اور جب پسرور کا یہ حال تھا شویب شاہ تھے ایک کالیج لالا موسیٰ کے ایک ٹیچر کسی نے سپارش دی میرے پاس آگیا کہ آپ ڈاک شاہ کر دیں وہاں سے مجرہ والا لے ہیں تو میں نے تھوڑا سا کہا کہ انتظار کرے اگر دن اوپر والا نے کار کی مجرہ پاس بے دی تو یہ چیزیں ایسے ہوتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے تو ان کو بجٹ کی ایلوکیشن ہونے کے باوجود بعد میں کیا ہوا کہ بجٹ یوٹلائیز ہی نہیں ہوا سہی یہ دوسرا میجر پوائنٹ ہے اگر بجٹ یوٹلائیز نہیں ہوا تو یوٹلائیز نہ ہونے کی وجہ سے پھر کہا گیا جی سرنڈر کر دیا گیا تھا پیس یعنی ایجوکیشن کو بجٹ دے بھی پھر بھی سرنڈر کر دیا گیا وہ کہاں گیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہوگا اس کا کیا مسئل ہوگا تو لہٰذا اچھو اس کے بعد آج کل جو ہے ترائیسے مارا ہے فوڈ اور انرجی کا ترائیسے اب یہ دیکھیں میجے سب سے زیادہ چیز بادر کرتی یعنی ہمارے پاس پلاننگ نہیں اگر منصوبہ بندی صحیح ہو تو اس صورت میں ہم کبھی بھی ایسی حرقات نہ کریں آپ کالونیز کی ایکسپینشن لے لیں آپ دیکھیں ساری زمینے ہماری ساری کالونیز ان کے اوپر پھر کالونیز پلات لوگ لیتے رکھ چھوڑتے نہ مجھے ڈی چھوڑی ساری ساری سپیڈ سوڑی ہمارے لئے کوئی پھوڈ پر نہ کری ہوا ہے لیکن کسی سوڑ کرو لیکن ہر کوئی خرم در پڑا ہو ہے اور کوئی ہے میرے پاس اینسے پرہاٹ ہو نہیں جائیں. میرے پاس اتنے پرہاٹ ہو نہیں جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر دیان دینا پڑے گا. یہ مجھر قاندر میں آتا ہے. پھر انرجی کو لے لیں. انرجی کا ہے کہ یونٹس کتنے نہیں لگے. اب ہم نے کام کیا اس کے اوپر. اپنے اللہ حرم سکالا بکنامس پر میرے ساتھ کوئی دس پیپرز ہمارے چھپے ہوئے ہیں اس میں. انٹرнесنل جو ہے وہ انٹرنیشنل 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 ای ٹیپلی کے تحر بہت سارے پیپرز بھی شپے ہوئے ہیں ہم نے ایک ہوا کر دیا کہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلا ہم سے ربش سے جو کنڈا ہے اس سے بیجلی بنانے کے لیے پوری ایویلیشن کی ہے ایک دفاع ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ کہ ڈاکٹر راشد صاحب میں پہلے پائیٹ کے وحشانسل تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ صاحب اکنامہ کی دوائزر تھے کہ آپ اس کو بجلی کو جلاگر بجلی بنانے کا منصوبہ وہ ہمیں پلان کر کے بیجیں ہم اس کو تیر سے تیر وی جو پلان آئے گی اس میں دے دیں گے اور مینوائل میں نے وہ بیج بھی تھی کوئی صاحب تھے جنہوں نے پکڑ کی اس کے پردی میں پھینک دیا ہوگا ہم نے یہ یہاں پروو کر دیا ہے کہ اس سے بن سکتی ہے بجلی کوڑے کو جلاو اس سے بیماریاں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے گی اس سے جو ہے وہ یعنی ہیٹ جو ہے اس کی یوٹلائز ہو کے اس سے سینٹلیٹنگ ہو سکتی ہے اس کے علاہہ ہم نے آسپیٹل ویسٹ پہ کام کیا ہے اس کا ویسٹ جو ہے وہ اگر لے تو اس کو آپ جلائیں تو اس سے بجائز کہ آپ انسلیٹرز لگا کر آپ ان کو اگر آپ یہاں چلا کر سایا کر دیں اب الٹا وہ وہاں میں حلودگی پیدا کریں اس کی وجہ سے بہتر ہے کہ بائلرز لگائیں بجلی بنائیں ان کو مالیاں لگائیں ان کی سٹیم جو نکلے وہ جہاں کے سرکولیٹ کریں آسپیٹلز کے اندر کریں جہاں مز نہیں کریں سینٹلیٹنگ ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا تو ہم یہ اینرڈی جو ہے اس کا میجر کرائیسی ہاں ہمارے سامنے ہے بجلی کی کیمتوں کو دیکھے سکائی راکٹنگ ہے یہ بھی ہم سننے میں آتا ہے کہ فلانشلس نے اپنا رکشا بیج کے کوئی کہتا ہے میں نے اپنے دیڑی بیج کے میں نے بجلی کا بھیل دیا کوئی کہتا ہے میں نے اپنے رکشا بیج کے دیا تو یہ جو حالات ہو گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ طریقہ کار اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو طریقے ہیں جو کہ رنویر ریسورسز رکھ رہا ہے ان کی اپنے دیکھیں سولر ایک زمانہ تھا میں نے اس وقت اویلیویشن کی تھی جہاں میں تھائی لینڈ میں کانفرنس میں گیا تو اس میں میں نے کہا تھا میں نے سکس ٹائم زیادہ مہنگی تھی یہ پن بجلی سے تو اب جو ہے سیچویشن مختلف ہو گئی ہے وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ یہ سولر پینلز بہت مہنگ کہتے ہیں آپ غیر مارکٹ میں چیپر بھی آگئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی سبسیچوٹ ثابت ہو لیکن اس کا ایک زبل فائدہ جو تھا پوڑے کو جلانے کا کیا جی پلوشن ہوگی ہم نے اس کے پر اپنے پر آجٹ کروا دی ہے وہ ہمارا وہ بھی فیزیبل آتا ہے کہ آپ آگے ان کی پر آجٹر جو اپنے پلوٹنٹ سے ہیں ان کو ساتھ یونٹس لگائیں ان کے اندر ساتھ یونٹس لگائیں ان کو ساتھ یونٹس لگائیں تو یہ سامنے ہم نے ٹرائی کی ہے بہتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اوپر حضرات کئی ایسے جو بیٹے ہوئے ہیں تو وہ پکڑ کے ان کو کنسیڈر نہیں کرتے پھینک دیتے ہیں تو یہ یہ جو روئیہ ہے کہ روئیہ جو ہے وہ بدھتنا پڑے گا اب جا کر بات بنے گی اب ہم کازے جی فیکٹ ہیں میسنگ لینک ہے پھر میسنگ لینک سے مراد ہمارے یہ ہے کہ ہمارے دو مادلز ہیں ایک ہم کہتے ہیں مایکرو اکنامک مادل دوسرا کہتے ہیں میکرو اکنامک مادل اس وقت جو زیادہ تر ہے ڈامینٹ جو ہے وہ مایکرو اکنامک مادل کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے جو تریقہ کار ہے انٹریس ٹیڈ بڑھاؤ اس میں دوسری فسکل چینجز کرو جیسے یہ ایک آنمی کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن مایکرو لیول یعنی مایکرو لیول کے اوپر یہ سارا مایکرو لیول فیر ہو گیا اب تو مایکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے ان کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس بھی انٹرنیشنلی شیٹر ہو گیا کو ان میں سے کہ کیا مش اکنکے درمیان میں سے لیں دیں کر ان کے درمیان ہے دو مارڈل جو ایک مارڈل جو ہے وہ اس کا مایکرو اکنامک مارڈل بوسرا مایکرو اکنامک مارڈل مایکرو اکنامک مارڈل کے بارے میں نے بات کر دی اب ان ضرورا مایکرو اکنامک مارڈل 우리� OnlyF不好 مایکرو اکنامک مارڈل要 garment وہслед какую price ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے ان اس کے ابھی whisky کرتے ہیں میکرو میں ہم اوورال ہم کرتے ہیں سارے ملک کے ساتھ یعنی جو کہ نیشنل لیول پہ ہوتا ہے جیس میں سنگلائی ہیں ڈیمانڈ وغیرہ کا کانسپ جو ہے وہ آپ میں سنہی ہوگا بڑا امپارٹنٹ ہے وہ جمع کرتے ہیں سارا کر کے لیکن اس میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں ان کو اگر ہم کنسٹر کریں تو وہ مایکرو لیول پہ آ جاتی ہیں تو یہ مایکرو لیول بڑا امپارٹنٹ ہے اگر آپ اسری میں ریکار کریں تو ایک زمانہ تا جب پاکستان انڈیا کی پارٹیشن ہوئی پاکستان بنا تو گھاندی نے اپنے جو فلیگ بنانے لگے تھے لوگ ان کو ایک بات کہی تھی کہ اس کے اوپر چرخہ جو ہے سپینلز ویل یہ ہونی چاہیے ہماری سیمبل کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی سنتوں سے لے کر بڑی سے بڑی سنت تک تک جا سکیں اور ان کو کبھی بھی اور میں نے جب میں پوست ڈاکٹر ریسرچ کر رہا تھا اس شاید سب ٹیکنیک انڈیوڈپن کنٹریز کے اوپر تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ کمانڈیا پرادرز بناتے ہیں پیپر پرادرز تو انہوں نے ابھی تک وہ ہنڈ مولڈ کے ساتھ پیپر بناتے ہیں جاؤکہ بڑی بڑی ماشینیں ہیں جو کہ یعنی توزن ٹنز کے ساتھ سے بھی پیپر مولڈ بنا رہی ہیں اور میں نے کئی بھی کی ہے تو وہ ہوا یہ کہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں ہاتھ کے یعنی سچے سے بنا کر وہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے ہاں جیسے سلائی کڑھائی دیکھ رہے ہیں یہ باور پرسائیڈ ہے یا اور دوسرے تو ایسے ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھیک کرتے ہیں لوگ کو آرٹیسٹک ہوتی ہیں لہذا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پرڈیوز کریں اور چھوٹی تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ کام کریں یہ ملک پس سلود میں بچ سکتا ہے صحیح لائنز بے آ سکتا ہے کہ جب ہم میں سے ہارے یہ فیصلہ کریں کہ میں نے کچھ نہ کچھ کنٹی بیوٹ کرنا ہے اس ملک کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ پروڈیوز کرنا ہے پروڈیوز ہوئی اس شکل میں کہ ڈیفرنٹ چیز ہو یہ نہیں پروڈکشن اس کا نام نہیں ہے کہ ایک طرف پیسہ کمانے کی باز پیسہ ہی لے نا نا جی ایک طرف ایک نائی نے دکھان کھولی دوسرے 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 نے کھولی اس کا پیسہ اس کے طرف چلا گیا تو اس نے کہا جی میں نے بڑا اکمائی شروع کر دی ہے یہ بات نہیں ہے وہ اصل پروڈکشن وہ ہوتی ہے پیداوار وہ ہوتی ہے کیونکہ مختلف ہو نئے آئیڈیا کے تاہت ہو جیسے میں نے ابھی ہم نے آئیڈیا دیا ہے کہ ہم نے ایویلیویشن کیا ہے الانکہ یہ آئیڈیا پرانا ہے اس میں ہماری چھوگر ملے جو ہیں وہ پہلے ہی اس میں بجلی بنا رہی ہیں اسے پیغاز جو ہوتا ہے جو چورا گنے کا اس کو جلا کر وہ بڑا سکسیسول ایکسپیرمنٹ ہے اگر یہ یونیورسلی کر لیا جائے اس کو موسپل ویسٹ کو ہم یعنی جو موسپل ویسٹ ہوتا ہے موسپل ویسٹ ہوتا ہے موسپل ویسٹ اس کو جلا لے جو سڑکوں پر بکھرا جائے اس کی بجے کٹھا کرے ان کی مختلف بیماریاں پھیلیں ان سے یہ چیز اوائیڈ ہو جائے گی اس ہاتھ جو ہے وہ پروڈیوز کریں گے ہیٹ پروڈیوز کرتے ہیں اس سے سب کچھ کرتے ہیں ہاسپیٹل میں بھی ایسے میں نے اب یہ آپ ذکر کیا جائے سے تو یہ لہٰذا یہ مایکرو لیول کی اوپر ہاتھ جو 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 کسی کی یعنی بسات ہے اس کے مطابق وہ اپنا سیٹ اپ کرے اور پروڈیوز کرے اس نکتہ نظر سے کہ میں نے اس ملک کے لیے یہ چیز پروڈیوز کرنی ہے اور یہ امپورٹ سبسیشنل پالیسی میں بھی آئے گا جو بھی ہوگا کہ ہم نے یہ چیزیں پیدا نہیں کرنی ہم نے ابھی تیکنو اکنامک انٹرنیشنل کے نام سے فرم بنائی ہے تو وہ کیا کرے گی ہم نے یہ پہلا کہ اور کچھ نہیں کتابیں ہم نے ایجوکیشن میں آئے تو کتابیں ہی پرنٹ کریں اپنی کتابیں پروڈیوز کریں اور ان کو آپ فلوٹ کریں کیونکہ میں نے جاری پہلے بتا میری بائیوکیمسٹی کی گئی تھی تو اس کے بہت سارے لوگ شاہد میں ہیں کہ وہ مجھے بچوں نے وہاں سے خط لکھے تھے میرے پاس کبھی کچھ پڑے بھی ہوں گے کہ انہیں نے کہا تھا کہ جی آپ کی زندگی کی دعائیں مانگی کہ ہم نے آپ کی کتاب بڑھی ہماری اتنی پوزیشنیں آئی یہ آیا وہ آیا تو بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپلیکسز سے نکالیں اور اپنے آپ میں اتماعات پیدا کریں اور اس طرح سے پورٹ سبسیشوشن بھی ہوگی وہ سارا معاملہ آگے بھی تلے گا تو اب ہم سلوشنز پہ آجیں اب سلوشنز میں آگے جو میرے نزدیک جو سب سے بڑے سلوشنز ہیں دو وہ ایک ہے اپراپریٹ ٹکنالوجی اور دوسرے سسٹینبل ڈیویلومنٹ اس کی ڈیفنیشن جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں کہ جو سلوشنز ہے ڈیفرنٹ لیولز ہیں وہ ہم کریں گے ان میں سے سب سے پہلا سلوشن ہوا آیا ہے ہمارا میکرو لیول ہی لے لیں ہائے لیول بھی ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے ابھی ذکر کیا کہ بجٹ الالوکیشن اگر ہے صحیح ہو نہیں ہے یہ یوٹلائیزیشن صحیح ہو نہیں ہے یہ نمبر دو وہ ایکٹیویٹیز جو کہ نان پروٹکٹیو ہیں جن کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا مثلا کانفرنسز ہیں کر رہے ہیں کروڑوں کے پیاسے جو وہ میں پیسہ جمع ہوتا ہے امون جمع ہوتی ہے لگاتے ہیں تصویریں اتریں اپس میں ایک طرح سے بگرگیری ہوئیں اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ فاندے میں ہی ختم ہو گیا اس طرح سے بہت سارے اور ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نان پروڈکٹیو ہیں جب تک ان کا کوئی آگے کوئی پروڈکٹیو فانکشن نہ ہو اس وقت تک ہمیں ایسے فسیلٹیز کو ایڈاپ نہیں کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے کانفرنسز ہوں سیمینارز ہوں یا کچھ ہوں تو لہٰذا اگر امپیکٹ ہے تو ٹھیک ہے اگر امپیکٹ ان کا کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ بکار ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں تو اس طرح سے اب یہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے کوئی یہ یعنی یعنی کلٹیل کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لئے فالتو ہیں جن کو ہم کام کر سکتے ہیں مثلا منسٹریز کو لے لیں یا منسٹریز جو ہیں منسٹریز جو ہیں ہمارے پاس پتہ نہیں کتنیاں امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک اگر پندرہ منسٹریز سے چل سکتا ہے تو پاکستان کو اسی منسٹریز بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی تو یہ ہے کہ ایسی بھی ہیں جو کہ ایک کے ایک منسٹری کی پاس مختلف کرمدان ہو سکتے ہیں اور ان وہ مختلف دسچارج کر سکتے ہیں تو ہم نے آرک کے لئے ایک نیا بنا لیا ہے اور یہ ایک قسم کی اب یہ ساتھ تک بدنام ہو گیا ہے کہ منسٹریز کا خیئیٹ کرنا کہ اپنا ووٹ بینک جو بھی گورنمنٹ آئی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لئے یا تم ہمارا ساتھ دو ہم آپ کو یہ ساتھ لگا کے ہم آپ منسٹر بنا دیں گے تو منسٹر بنانا جو ہے وہ ایک منسٹری کی کریشن ایک نہیں اس طرح سے بہت سارے اور ڈسپلنز ہیں ان میں کہوں کوئی پس بات کرتا ہوں میں بات جایا کرتا ہوں سیور سوال وڈسپلنز بھی لیکشن دیتا رہا ہوں سڈاو کیاہ وڈاو کارج بھی دیتا رہا ہوں اور اس کا دلوام کارج بھی دیتا رہا ہوں یہ کون سا ڈیپارٹمنٹ ہے یہ کون سا ڈیپارٹمنٹ ہے یہ بزنیس ایجوکیشن ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کٹھا ایک ہی فلور کے اندر لے ہیں ایک ہی چھت کے اندر ساری ایک ہی چھت کے اندر لے ہیں وہاں یہ ساری اکٹیویٹیز ریپیٹ نہ ہو تو ریپیٹیشن جو ہے وہ اوائیڈ ہونی چاہیے تو اس سے آپ کا بجٹ جو ہے وہ کام ہو جائے گا اخراجات کام ہو گے تو ہمیں اخراجات کو کرٹیل کرنا ہے بیکار بیلیڈنگ بنانے کا کیا فائدہ اس کی بزنیسی ہے جب یعنی لیکچرر تھا اس میں سائیوال میں گورنمنٹ ڈگری کا ہے سائیوال میں تو اس وقت یہ سپیرل سائنس کارجز کی آگی تھی تو اس کے اندر ہی 3A ڈگری کوئر شروع ہوا ایک نئی نئی بیلیڈنگ کھڑی ہو گئی اور بیلیڈنگیں ابھی تک وہاں کھڑی ہیں بیلیڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح سے یہ ڈال دو تو کوئی وہ جو اسے ہوتا ہے کہ پلاننگ جو ہے اس کی کمی اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں پلاننگ کی سب سے زیادہ کمی ہمارے ہاں پرانے کی ہے ان ٹائم آپ ایسی ایسی کالونیز اگر بنا رہے ہیں کچھ کالونیز بان رہی ہے کچھ اس کا خیال بھی کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ آج آپ نے کنسٹرکشن کی سڑکیں بنائیں سڑکوں کو اکھارنے کے لیے کہ یہ کون سے ہیں سوئی گا کے پائپ ڈال رہے ہیں دوسرے آگے انہوں نے ان کو کھاڑا انہوں نے کہا یہ یہ پائپ ڈال رہے ہیں اس کے بعد آگے یہ ٹیلی فون کے ڈال رہے ہیں یہ سورے جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جب تک پہلے شروع کی یعنی جب آپ پلان کرتے ہیں اس وقت اس پلاننگ میں شامل نہیں ہوگی تو یہ ہی اشر ہوگا زائے کریں گے پیسہ تو یہ ہے کہ ہمیں سبق سیکھنے باتوں سے کہ پلاننگ جو ہے پراپریٹ ہونی چاہیے اگر پراپریٹ پلاننگ نہیں ہے تو پراپریٹ ٹکنالوجی سے مستد ہی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پہ کہ ہمیں کون سی ٹکنالوجی جو ہے ان کو ایڈاپٹ کر کے تو ہم یعنی اپنی یہ کمیاں جو ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں آپ کی کنڈیشنز اور انوائیٹمنٹ ایک برانی ایک روایہ ہوتی تھی ہے قائد کہ جتنی چادر دیکھو اتنے پہن پہلاو اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی سروائیو کر سکیں دیکھتے دیکھتے ہمیں دیکھا کہ پہلے ٹکنالوجی ٹکنالوجی سائنسز جو تھی ان کا بڑی بڑا ہر طرف یعنی ان کا دور دورہ تھا لوگ پسند کرتے تھے کوئی کمسٹ بن رہا ہے کوئی فزنسز بن رہا ہے کوئی باٹنس بن رہا ہے کوئی بائرنس بن رہا ہے مینجمنٹ کے لئے آپ ایسا وقت آگیا ہے کہ آپ مینجرز پروڈیوز کیے جا رہے ہیں ورکرز نہیں رہا گئے ہر کوئی مینجر بننا چاہتا ہے اس طرح سے بات نہیں بنتی تو بھی ہم تو ری آرگنیز آرسلس جب تک ہم اپنے آپ کو ری آرگنیز نہیں کرے گے اس وقت تک بات بنتی نظر نہیں آتی سو یہ سلیشن کر رہے ہیں کافی بہت ہیں لیکن ٹائم جو ہے وہ ہم چونکہ ہے ہمارے پاس اس وجہ سے ہم کچھ چیزیں جو ہے میں پومیٹ کر رہا ہوں تو یہ یہ تھا میکرو اکنام کے لیول پر اوپر والی سوچ کی بات کیا کیا ہم کہاں سلیمیٹ گئے پھر یہ اس میں ایک اور بات جو کہ میں رہ گئی ہے کوئی لینڈری فارمز ہیں اور لینڈری فارم پہلے بھی ہو چکی ہے کئی تفہ ہو چکی ہے میننگلیس ہیں اگر جو ہے وہ جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اگر اس کے نام کے اوپر جو آپ زمین چڑھا لیں گے تو بات بھی نہ کسی اور کوئی کسان کو ملے گی نہ مزارے کو ملے گی تو پھر نہیں کوئی یہ لینڈری فارمز نہیں ہے اگر ہوں تو ریلیسٹی کلی ہونی چاہیئے ہمارا سسٹم جو ہے ٹریفک کا سسٹم جو ہے یہ نہیں ہو سکتا اب میں جس چیز کو شدہ سے نوٹ کر رہا ہوں کتنے لمبے لمبے مامورہ ٹریفک جو ہے وہ کمپلی ایٹ ہوتا ہی یہ نہیں ہے کئی چیزیں ہو رہے ہیں آپ سپیر بریکرز بناتے ہیں جگہ جگہ وہ ہنٹرنس پیدا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایوائیڈ کرنے کے لیے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آئی لیول پہ کریں تو اب میں مایکرو اکنامک لیول کی میں نے آپ کو ایکزامپل دے دی ہے پہلی مایکرو اکنامک لیول کے اوپر آپ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں اور یہ یاد پڑھتا ہے کہ ایک دفعہ جو مجھے ضرورت پیش آئی تو میں سمیڈ آ گیا تھا جو کون سلس کی ہے سمار این میڈیم ایکسرسائز کی اس میں بھی ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ پلاو بیمود ہو سکتی ہے لیکن فرق پتہ کہ وہ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں جی منفیکسرنگ سیکٹر جو ہے جو آپ نے میشنز کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیتا کیونکہ منفیکسرنگ سیکٹر والے وہ مقالبت کرتے ہیں ان کی بنائیوی چیزیں مسئلوات خواہ ان کا خواہ بھی کتنا سٹیٹس ہو خواہ کتنی اچھی ہوں وہ چلنے نہیں دیتے وہ ان کا یہ ان کی طرف سے یہ اتجاج تھا ایک قسم کا پھر یہ کہہ رہتے جی یہاں لوگ آپ کے سٹوڈنٹس آتے ہیں آپ تو پتہ نہیں پہلے سپروائزر آئے جو کہ آپ انٹریسٹ لے رہے ہیں یہاں کو آپ انٹریسٹ نہیں لیتا کہ ہمارے پاس لور لیول کے آپ کو انٹریپنیور جو ہوتے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں جو کہ سرمایہ کاری کریں لیکن ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے تو یہ سارے کانٹیکٹس یہ ریزیوم ہونے چاہیے اور لور لیول پہ ہمیں پروڈکشن جو ہے اس کے اسواب اس کا بہترین حل جو یہ ہے کہ آج انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو اس سے ساری لسٹیں کٹھی کریں اور امپورٹ سبسیچوشن کہ یہ سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک فریمورک کریں اور اس میں دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں بنانی ہیں یہ چیزیں ہمیں نہیں بنانی اور یہ چیزیں اگر بنانی ہیں تو اس حد تک بنائیں گے کہ وہ یعنی ایکسپورٹ ہو سکیں زائیہ نہ ہو میں ایک دفعہ گیا اتحاد کیا ہمیں کہ میں نے دیکھا کہ ڈی 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 وہاں گزام بڑا بڑا پڑا ہے کیوں پہلے شروع میں ڈی 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 بہت بنی اس کے بعد اس کو کوئی پیچھے سے کوئی آ گیا کہ دیئے صرف یہ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو زائیہ ہوگی مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑے گا کہ کس کو بنائیں کس کو نہ بنائیں کونسی چیز ہمارے لئے اپراپریئٹ ہے اور کونسی اپراپریئٹ نہیں ہے اس کے اوپر میرے تین وعلوم ہیں ان میں اوپر میں نے کام کیا ہے کہ یہاں کے اس کے کتابوں کے سیدھی جائے کہ یہ ہمارے لئے موضوع ہے یہ ہمارے لئے موضوع نہیں ہے تو اس کے یعنی ان کو آپ دیکھیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ 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 سلیشنس کا سلسلہ موجود ہے یہ میں نے آپ کو جو اصل میں جو کنکلوئین پہ اب ہم آتے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا مسئلہ سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات جو ہے کہ جو لوگ انوارڈ ہیں ساری حکمت عملی میں انوارڈ اس میں ہے اس میں ہے کہ جی ہر کوئی جو اگر کوئی فرض کیا بیوروکرائٹ بن گیا تو وہ سمجھتے ہیں آپ چھپا دیگرے نہیں جو میں جانتا ہوں تو اس ساتھ نہیں جانتا یہ پرہ بستا ہے پالیٹیشن آجے یہاں بہت بات نہیں ہے انگلین میں اور اس میں کیا فرق کیا یونیٹی کنگڈنم میں ہم میں وہ یہ ہے کہ اگر اگر اپوزیشن بھی ہوتی ہے تو ان کا بندہ جو اکنامکس اگر اس کی پولٹفولیو سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے وہ قیلیفائیڈ بندہ لے گے جو اس کو جانتا ہو ٹھیک ہے اور ہمارے یہ ہے کہ جو ہمیں چاہیے کہ بقاعدہ ایک میرے نزدیک اس وقت اگر کوئی بہترین یعنی مین پاور ہو سکتی ہے جو کہ ایک کو کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ ٹکنالوجی اور اکنامیس کا ملاب ہے اپس میں اور پرابلم یہ ہے کہ اکانومی سمجھتا ہے کہ میں بالکل آلن آلوم یہ میرا فیلڈ ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں کنٹرول اکانومی کو میں بہری ساری تو سی کہ یہ رانگ میں تو بڑے بڑے اکانومیس سے بات کی تھی میں نے پوچھا جی اگر آپ کہتے ہیں جی فلان آرہا جی وہ اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے میں اوپر لکے دیتا یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے کیوں کہ جب تک آپ اس کا knowledge ساتھ technology کا ساتھ نہیں ہوگا انجین کا ساتھ نہیں ہوگا social sciences کا ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنتی تو ٹیکنو کریٹس کو اور سیویل سرونٹس کو اور پالیٹیشن کو کٹھا بیٹھ کے فورم بنانا چاہیے اس کے دوزار آٹھ میں جو پیپر کیا تھا جو پریزنٹ کیا تھا اس کا عنوان تھا پاکستان economy demands hit at the root and sacrifices at the top تو یعنی اوپر قربانیاں اور نیچے جو ہے وہ hit کیونک نیچے سے چلے مائکرو لیول سے چلے مائکرو اکنومک لیول سے وہاں سے بنانا شروع کریں اور اوپر ورد sacrifices کریں وہ تیار ہوں اس بات کے لیے کہ ہم قربانیاں دینے کو تیار ہیں پھر تو سب کچھ ہو جائے گا تو باقی ہے کہ اگر یہ تو اس وقت دوزار آٹھ کی بات ہے ابھی اس وقت اتنی تکانوں بری نہیں تھی اس کے مقابل میں میں پیپر میں پیپر لکھی گیا اگر اس پات کو فالور نہ کیا گیا تو حالات دگر گوں گے اور آپ کے سامنے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دگر گوں ہیں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹا سا ٹیکنو ایک 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 مجھے اس بات سے کوئی نہیں کہ مجھے مجھے خرز ہے کہ مجھے بڑی کوئی سپیشلیزیشن یعنی اگر میں میری سپیشلیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا کام آسکتا ہے میری یہ جو فیلنگ ہیں یہ اگر را را روی کر سکتی ہیں تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں اس مجھے ریوارڈ نہ کبھی کسی ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن میں نہیں تک کی ہے نہ کسی اور چیز کی رکھی ہے صرف یہ ہے کہ رائیٹ پاتھ شوی فالوڈ تو باقی جو اللہ تعالیٰ مزدگار ہوگا اگر ہم رہی راست پہ آجائیں اور رائیٹ پاتھ کو ایڈاب کریں اللہ لنویل براہ